اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغفیرتو پرغرام احکام شریعت اور طہارت غصل سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے غصل کے تقریباً مسائل ہم آپ کی خدمت میں ارز کر چکے ہیں آج ان مسائل کے خلاصہ میں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں تاکہ نیکسٹ پرغرام سے پھر ہم ایک دوسرے موضوع کے طرف آئیں گے یعنی تیمم کے طرف پہلے ہم نے غضو کا بیان کر لیا ہے غصل کا بیان آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم تیمم کی طرف آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ تیمم کیا ہوتا ہے اور کس مقام پر تیمم کرنے کی اجازت ہے اور کن کن شرائط کے ساتھ تو غصل میں آپ کو بتایا تھا کہ کبھی یہ فرض ہوتا ہے کبھی سنت ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے پانچ امور ایسے ہیں کہ اگر وہ کام ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد غصل کرنا فرض یا بعض فوقات جسے لکھ دیتے ہیں واجب ہے ان میں سے پہلا ہے ایام حیض کا اختتام کہ حیض ختم ہوگا غصل واجب اسی طریقے سے نفاس جو بچے کی پیدائش کے بعد بلڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد ایک عورت پر سمجھنے وقتی طور پر ناپاکی تاریح ہوتی ہے اور اس کے بعد جو غصل کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہے نفاس تو غصل واجب ہو جاتا ہے اب جو غصل کرنا ہوتا ہے یہ فرض ہے تیسرا احتلام ہوتا ہے کہ رات کو سوے اور غصل فرض ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں لیکن اس میں آپ کو بتایا تھا کہ شرطی ہوتی ہے کہ صبح جاگنے پر اپنے کپڑوں پر تری پائی اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ احتلام کے قطرات ہیں خالقی اور پانی وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس میں غصل واجب ہوگا چوتھا آپ کو بتایا تھا کہ دخول ہے یعنی انسان زندہ انسان کے ساتھ اگر تعلق جیسے تعلق زوجین ہوتا ہے قائم ہوتا ہے اس میں چاہے ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو اگر دخول ہے تو پھر اس میں فوراں غصل واجب ہو جاتا ہے اور پانچمہ ہوتا ہے کہ جاگتے میں اگر شہوت کے ساتھ لذت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے تو اس سے بھی غصل واجب ہوگا لہذا اگر کسی نے وزن اٹھایا اور ویسی قطرات نکل گئے بالفرض تو اس پہ غصل واجب نہیں ہوتا کیونکہ جاگتے میں غصل کے وجوب کی شرط یہی ہے کہ لذت کے ساتھ یہ شہوت کے ساتھ انزال ہوگا ڈسچارجنگ ہوگی تو غصل واجب ہوگا ورنہ نہیں یہ پانچ ازباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غصل فرض ہوتا ہے اب یہ خیالات غلط ہیں کہ جی چھپکلی بدن پہ گر گئی تو غصل واجب ہو گیا یا مردے کو غصل دیا تو غصل دینے والے پر غصل واجب ہو جاتا ہے یہ غلط خیالات ہیں چھپکلی گرے تو کچھ بھی نہیں ہے اور مردے کو نہلانے کے بعد اگر غصل کرنا چاہیں تو فقہان مستحب لکھا ہے کہ افضل ہے کر لیں نہیں کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ماذا اللہ کوئی غصل واجب تھا اور نہ کرنے پر انسان گناہدار ہوگا جب غصل واجب ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق جس گھر میں کوئی جنبی شخص ہوتا ہے تو اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں مرد حضرات خصوصا غصل کرنے سے پہلے تین کاموں میں سے ایک کام ضرور کر لیں تاکہ نالی میں موجود اگر کوئی قطرات ہیں تو وہ نکل جائیں ورنہ اگر انہوں نے یہ تین کام کرنے سے پہلے غصل کر لیا اور پھر قطرات خارج ہوتے ہیں تو اس سے سابقہ احتلام کا حصہ سمجھا جائے گا اور دوبارہ غصل واجب ہو جائے گا تو جب غصل واجب ہو جائے تو تین کاموں میں سے ایک کام ضرور کیا جائے نمبر ایک تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں لیکن شرط یہ ہے کہ نماز قضا ہونے کا خوف نہ ہو دوسرا کم از کم چالیس قدم چلنے چالیس کے ہنسے اس لئے فقہ نے بیان فرمایا تاکہ اتمنان حاصل ہو جائے ورنہ ضرور نہیں ہے چالیس تھوڑا سا ٹہلنے کافی ہے لیکن بہرحال چالیس قدم چلنے تو اچھا ہے اور تیسرا پشاب وغیرہ کر لیں اس کے بعد اگر آپ غصل کرتے ہیں اور کوئی قطرات وغیرہ نکلتے ہیں تو سابقہ احتلام کا حصہ نہیں سمجھے جائیں گے دوبارہ غصل واجب نہیں ہوگا لیکن اگر غصل واجب تھا یہ ادکین کام نہیں کیے اور غصل کر لیا بعد میں قطرات نکلے دوبارہ غصل واجب ہو جائے گا جب انسان پر غصل واجب ہو جاتا ہے تو چند کام حرام ہیں نمبر ایک مسجد میں جانا نمبر دو تواف وغیرہ کرنا نمبر تین قرآن کو بغیر جزدان کے چھونا ڈائریکٹ پکڑ لینا تو یہ حرام ہوتا ہے اسی طرح قرآن کو بانیت قرآن اپنے زبان سے پڑنا یہ بھی حرام ہے بلکہ بعض فقہ نے ترجمہ قرآن پڑنا بھی منع کیا ہے کہ حالت جنابت میں نہ پڑھا جائے ہاں یہ آپ ذکر الہی کر سکتے ہیں یا بہنیں ہیں وہ ذکر الہی کر سکتی ہیں دروشی پڑھ سکتی ہیں اور قرآن کی کوئی آیت بانیت دعا یا بانیت سنہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرنا مقصودیں تو پڑھ سکتی ہیں جیسے آیت القرصی ہے اگر اس کو صرف سنہ کی نیت سے پڑھا تو بلکل جائز ہے اور اسی طریقے سے جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا وفی الاخرات حسناتا وقنا عذاب الناور یہ آیت عموما ہم دعا کے لئے دعا بطور دعا پڑھتے ہیں تو حالت جنابت میں کلی کرنے کے بعد تمام اذکار الہیہ سلام وغیرہ کا جواب دینا اور آیات قرآنیہ کو بانیت دعا اور بانیت سنہ پوصیف مدح پڑھ سکتے ہیں باقی بھی سب کام کھانا کھا سکتے ہیں سو سکتے ہیں چیزوں کو چھو سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہے اگر کوئی بہن بچوں کو فیڈنگ کر آتی ہیں تو دودھ پلا سکتی ہیں کوئی منعجائزی گناہ نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں جب حصل کرنے لگیں تو ہم نے آپ کو احتیاط بتائی تھی کہ جو ہر وہ چیز دور کر دیں کہ جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے باقاعدہ روکے تو اس میں آپ اوپر سے لے کے چلیں مثال کے طور پر جیسے بہنیں ہوتی ہیں انہوں نے کوئی بڑا گاڑا میک اپ کیا ہوا ہے پانی اگر اندر تک نہیں پہنچے گا وہ اس کو ہٹائیں اس طرح ناک میں کوئی چیز جمی ہوئی ہے کہ وہ پانی اس کی انچے نہیں پہنچے گا تو اس کو پہلے چھوڑانا واجب اس طرح موں کے اندر دانتوں کے اندر کوئی ہڈی وغیرہ چبائی تھی وہ جمی ہوئی ہے یا چھالیا جو خاص خصوصاً پان کھانے کے چھالیا کھانے کے عادی ہیں ان کی داڑوں کے اندر کوئی چھالیا وغیرہ پھنسی ہوئی ہے یا کسی نہ ٹوفی چبائی سخت ٹوفی وہ جمی ہوئی ہے اس کو نکالنا ضروری ہے اسی طریقے سے سخت انگوٹھیاں ہیں چھلے ہیں یا مطلب کڑے ہیں ٹائٹ جمع ہوئے ہیں یا دھاگے وغیرہ جسم میں کہیں جیسے وہ دم وغیرہ کیے دھاگے باندے ہوئے ہیں ٹائٹ قسم کے اس طرح بہنوں کے ٹوفز وغیرہ ہیں ناک کی نتے ہیں جس کے نیچے پانی نہ پہنچے اس طرح نیل پالش ہے ان سب کو اتارنا لازم ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں پہلے کال لیتے ہیں جو لوگ دوسروں کو ہنسانی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ پیش کرتے ہیں کہ آج کل حالات اتنے خراب ہیں تو ایسے حالات میں کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانا بھی عبادت ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے بچے اگر کسی جاندار کی ڈرائنگ بنائیں تو کیا ان کو انکریش کرنا چاہیے جیسے اسکول وغیرہ میں بنوائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور چوتھا سوال یہ ہے کہ بیٹا اگر بیس سال کا ہو پڑ بھی رہا ہو اور ٹیوشن بھی کر رہا ہو تو کیا اس کا نفتہ والد صاحب پر واجب ہوگا ٹھیک ہے اور چوتھا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات بہت سے معاملات میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی خدا نہ کرے ایسا ہو اور یہ معاملات عموماً مقرر شدہ ہوتے ہیں جیسے موت یا رسک کی تنگی وغیرہ تو کیا ایسا کہنے کا دب کیا حکم ہوگا بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو مقرر شدہ ہوتے ہیں جیسے موت یا رسک کی تنگی وغیرہ ان پر عموماً عادتاً یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نہ کرے ایسا ہو جیسے کسی کی موت میں تو ایسا کہنے کا کیا حکم ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اور پانچوں سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی چادر جس پر ڈالز یا کارٹون وغیرہ بنے ہوئے ہوں وہ بیٹ پر بیچی گئی ہو تو اس کمرے میں زمین پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا ٹھیک ہے اور بس شکریہ السلام علیکم وعالیکم السلام ایک مزید کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعالیکم السلام جی ہم چیٹا یان سے بنگلہ دیش سے بول رہا ہے بنگلہ دیش سے میرا نام عیب علی ہے اچھا اچھا جی اشارت فرگو میرا مثال میرا مطلب ہے جو ہم اسٹرنجا جب کرتے ہیں جی اسٹرنجا کرتے تو جو وہ کلوک لیتے ہیں تو وہ کلوک لینے سے صحیح ہے جب پھر پھانی استعمال کرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے جو کافرات آگی ہے ابھی کہے کہ ہم اسٹرنجا کے ساتھ کلوک بھی لے سکتے ہیں پھانی بھی لے سکتے ہیں آئے بھائی کلوک لینے سے کیا صحیح ہوگا یا نہیں ٹھیک ہے اور میں سمجھ گئے میں عرض کرتا ہوں ایک مزید کلو رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ نماز سے ٹھیک ہے ہم لوگ سے کہتے ہیں شروعات جنہوں نے پہنی ہوتی ہے وہ تو شروعات اوپر موڑ لے دیں نکر میں ٹکھوز اوپر پانچے ہو جاتے ہیں اور اگر جس سے پینٹ پہنی ہو تو نیچے سے کہتے ہیں پینٹ کے پانچے موڑوں تو مکرو ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑی وضاعت چاہیے چلے میں بتاتا ہوں بغیر کے موڑے پر لے دو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں مزید کلو رہا ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام جی بھائی جان سار میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بچے کا حقیقہ ہے اپنی ٹیلیوجن کے آواز بند کریں بھائی اپنی ٹیلیوجن کی آواز پہلے بند کیجئے یہ میں نے آدھا نہیں کیا تو اس کے بارے میں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اور ٹھینکیو اللہ حافظ میں عرض کرتا ہوں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ حالت جنابت میں چند کام منع ہوتے ہیں چند کام بالکل جائز ہیں اس کی تفصیل آپ کو بتانے کے بعد پھر آپ کو عرض کیا تھا کہ جب آدمی غسل کرنے لگے اس سے پہلے ہر وہ چیز اپنے بدن سے جدہ کرنا واجب ہے کہ جو پانی کو بدن تک پہنچنے سے روکے گی اس میں کچھ تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بھی شرع مسئلہ ہے اور ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے کہ ایسی جسم پر لگی ہوئی کوئی بھی چیز جس کو آپ جدہ نہ کر سکیں یعنی ہو تو خارجی چیز لیکن جدہ نہ کر سکیں یا جدہ کر لیں تو پھر اس کو واپس ویسی لگا نہ سکیں اور آپ کی ضرورت بھی ہے یا اس کو جدہ کرنے میں شدید حرج و تکلیف ہو مثال کے طور پر جیسے آپ کے دانت ہیں مسئلہ دانت جو فکس کر دیے گئے ہیں اب اس کو اگر آپ پوری طاقت سے کھینچ کے نکال دیں تو نکال بھی سکتے ہیں لیکن دوبارہ لگانا بہت مشکل ہے تو یہ معاف ہوگا اس کو نہیں نکالیں اسی طریقے سے آپ کو بتایا تھا کہ جو پینٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا مکینک ہوتے ہیں ان کی خالوں کے اندر اور مختلف جگہ پہ گریس وغیرہ یا یہ آئل وغیرہ یا پینٹ وغیرہ لگ جاتا ہے تو جتنا حد تلیمکان بڑے بڑے دھبے ہیں صاف کریں پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے اور یہ غسل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا غسل مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے غسل کا آپ کو بتایا تھا کہ غسل کے تین فرائض ہوتے ہیں ایک کلی کرنا غرغرے سمیت ناک میں پانی چڑھانا اور تیسرا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا حصہ بدن پر کم از کم ایک بار پانی کا بہانہ تو پورے بدن پر پانی بہانہ فرض ہے اگر ایک جگہ بھی سوکھی رہ گئی یا صرف مسا ہوا پانی بہا نہیں تو یاد رکھیں غسل نہیں اترے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو اس میں ہم نے چند آپ کو عذاب بتائے تھے مثلا کانوں کے اندر اسی طرح گردن اور تھوڑی کے ملنے کی جگہ بغلوں کے نیچے گھٹنوں کے نیچے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا حصہ بدن آپ اچھی طرح پورے بدن پر اپنے غور کر لیں کہ جہاں پانی بتکلف پہنچائیں تو پہنچے گا ورنہ نہیں پہنچے گا اسے اچھی طرح دھونا ہوگا دو تین مسئلے اور رہ گئے ہیں اس کے میں میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کال لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات السلام علیکم مالکل السلام جی بھائی جان مفجل صاحب میرا یہ سوال تھا کہ شادی بیان میں تیل میدی نہیں کرتے کیا کرتے اس کا پوچھنا تھا یہ اسلام میں تیل میدی کی رسم جایا کہ ہے نہیں جایا سمجھا نہیں کہ کیا کرتے ہیں شادی بیان میں میں گئے یہ شادی بیان میں تیل میدی نہیں میں ہوا Pause تھا تیل میدی اچھا تیل میدی کی رسم اچھا اور اس کے بارے میں پوچھنا ہے یہ اکرام میں جائے رہے یا نہیں ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں اور کوئی کوئیسٹن آپ کا بچ میں دو مسئلے ارز کرتا ہوں غسل سے متعلقہ پھر جوابات کے طرف آتے ہیں ایک یہ کہ بعض اوقات کسی علاقے میں سخت سردی ہے شدید قسم کے سردی ہے اور وہاں غسل واجب ہو جاتا ہے تو کیا کیا جائے دیکھیں اس میں ایک تو صورتحال یہ ہے کہ اگر اس شخص کے پاس گرم پانی ہے موجود یا گرم پانی نہیں ہے تھنڈا پانی ہے اور وہ نہانے کے بعد اپنے آپ کو آگ کے سامنے رکھ کر یا رضائی وغیرہ میں جانے کے بعد سردی سے اور ہلاکہ سے محفوظ کر سکتا ہے تو اس کو ایسا ہی کرنا فرض ہوگا وہ اب یہ نہیں ہے کہ وہ غسل چھوڑ دے اور ریایت کوئی حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اتنے سرد ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اتنے مضبوط ضرور ہوتے ہیں کہ وہاں کے پانی کو تھنڈک کو برداشت کر سکیں اور پھر وہ آگ کے سامنے بیٹھ کر یا رضائی میں چھپ کر اپنا گزارہ کر سکتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے اگر یہاں کا کوئی شخص جائے جیسے میں ایک دفعہ مانسہرہ کے قریب علاقہ تھا وہاں چلا گیا اور سخت سردیوں کے دن اور وہاں پر ہم لوگوں کی حالت تو کراچی کا محول تو بالکل آپ کو پتہ ہے کہ اکثر کو معلومی ہوگا کہ نورمل موسم ہے نہ بہت شدید سردی نہ بہت شدید گرمی تو وہ تو ہمارے لئے ایک بڑی زبردست حلاکت کا مقام ثابت ہوا تو بہرحال اگر کوئی ایسا بیچارہ ہے جو کسی ایسے مقام سے گیا کہ جہاں اتنی شدید سردی نہیں ہوتی لیکن وہاں پر جا کر وہ غسل واجب ہوا اور اب وہ اگر بعد میں غالب گمان ہے کہ آنکھ کے سامنے بیٹھ کر یا رضائی میں جانے کے باوجود بھی وہ بچ نہیں پائے گا غسلی مکمل نہیں کر پائے گا وہاں پہنچے گا تو پھر بچے گا تو ایسے صورت میں پھر اس کو تیمم کی اجازت ہوتی ہے جسے اگلی ٹوپک ہمارا تیمم کا ہے پھر اس میں میں آپ کو بتا دوں گا ایک کولور ہمارے ساتھ مزید ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام عسیٰ صاحب آپ کا سکھون لگا لیا ہے دھاکتی مشکل سکھا گیا میرا مسئلہ آپ سے پوچھتا تھا دیکھیں میں امریکہ سے بول لی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیچوں کی شادی اپنے جید کے بچوں سے کیا ہے وہ بھی بیچارے قریب تھے ہم دردی میں آکے ہم نے کہ وہ بھی ان کا مستقبل خوال جے کا امریکہ کے لیے حالے کہ ان کی بہت عمریں بڑی بڑی تھی ہم نے اپنی چھوٹی بچوں کی شادی کرا دی ہے ایک بچی کی شادی کرا دی ہے تو اس کے دو بچے اور ایک ہونے والا ہے تو انہوں نے ہم کو اتنا فورس کرے کہ دوسرے بیچے کی شادی بھی چھوٹی بڑی سے کر دیا ہم نے بہت منع کیا بہت پیچھے لگ گئے تو ہم نے صحیح ہم نکا کر گئے تو نا بعد میں ہی امریکہ آ جائے گا تو ہم نے اس کا بھی نکا کر دیا رخصت ہی نہیں کر رہے تو وہ لوگ سب امریکہ آ گئے اب ہماری بچے کو اتنا پریشان کر رہے ہیں پریشان ڈال رہے ہیں اور بار 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 بلتے ہیں کہ بس ماہ آپ سے تعلق توڑ جا ماہ آپ سے نہیں ملنا اس لنگے ماہ آپ سے تعلق بھی توڑ جا ملنا ہے تو ابھی چل جا میں تجھے تلاق دے رہا تو ایسے تلاق ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ بس دو مسئلے ایک تو یہ کہ اگر کسی کو نزلہ ہو شدید قسم کا اور اسے یقین ہے کہ میں سر پہ پانی ڈالوں گا یا بدن پہ پانی ڈالوں گا تو مرض بڑھ جائے گا ایسی صورت میں بھی وہ غصول چھوڑ سکتا ہے صرف تیمم کر لے تیمم کا طریقہ وغیرہ میں آپ کو نیکس پرگرام میں انشاءاللہ عرض کروں گا تیسرا یہ غلط خیال ہے بعض بہنوں کا وہ کوئسن ہم سے کیا ہے بعض بہنوں نے کہ وہ کہتی ہیں ہمارے عورتوں میں مشہور ہوتا ہے بس اوقات کہ اگر غصول واجب ہو گیا تو عورت جو ہے وہ سر کے نیچے سے دھڑ دھولے بس کافی ہے پورا سر وغیرہ دھونا ضروری نہیں ہے یہ غلط خیال ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو دو حدیثیں عرض کی تھی دیکھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے لہذا سر بھی اس میں شامل ہوگا پورے حصہ بدن میں اور اس کو دھونا فرض ہوگا دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے اشارت فرمایا کہ اے علی اگر غسل جنابت میں ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا یعنی کناہ الفاظ استعمال کی یہ مراد یہ تھا کہ سخت عذاب ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو اشارت فرماتے ہیں کہ اس فرمان کو سننے کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی تھی یعنی اس کے بعد آپ نے کبھی سر پہ بال نہیں رکھے آپ پورا سر کے بال منوا دیا کرتے تھے اب ایسی بہنیں ذرہ درست حاصل کریں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود اور قطعی جنتی ہونے کے باوجود اتنی احتیاط اور اتنا خوف محسوس فرمائیں اور یہ دھڑ نیچے سے دھو کر اپنے پورا سر ایسی چھوڑ کر اور ہی سمجھتے ہیں پاک ہو گئے اور نمازیں پڑھ رہی ہیں اور ماد اللہ کیا کچھ کر رہی ہیں اس طرح ایک تو غلط مسئلہ بتانا یہ بھی گناہ کبیرہ غلط مسئلہ قبول کرنا یہ بھی بالکل غلط ہوتا ہے پھر اس غلط مسئلے پر عمل کر کے اپنے نمازوں کی بربادی کا سامان کرنا یہ سب کا سب گناہ ہے اور یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں خصوصا جب دار الاسلام ہے جہاں پر آپ آسانی سے علم حاصل کر سکتے ہیں وہاں پر جاہل رہ جانا یہ کوئی عذر نہیں ہے اگر کوئی بہن یہ کہتی ہے جہاں میں تو معلوم ہی نہیں تھا یہ معلوم نہیں تھا تو آپ سیکھئے شادی بھی آکے معاملات بری کیسی ہوگی جہیز کیسا ہوگا لڑکی کیسے ہونے چاہیے لڑکے کیسے ہونے چاہیے یہ ساری معلومات بھی کوئی ماں کے پیٹ سے حاصل کر کے تو پیدا نہیں ہوتا یہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی اہمیت جانتے ہیں ضرورت محسوس کرتے ہیں بس ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی دین کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا ہے دین کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوئی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے ہم کہتے ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوگئے تو شاید ریڈی میڈ ہر ایک مفتی ہے کہیں سے پوچھنے کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اپنے ذہن سے عمل کر رہا لیں گے جی مسلمان ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تو بھائی خالی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے اگر ہر شخص کو مسائل معلوم ہو جاتے تو پھر یہ بڑے بڑے ادارے قائم کرنے کے ضرورت کیا تھی تو وہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نہ سیکھتے چلیں آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم تو احکام نازل ہو رہے تھے اس لئے آئے اس کے بعد پندرہ سو سال کے عرصے کے اندر جتنے اکابرین گزرے ہیں جتنے اولیاء عظام ہیں جتنے علماء ہیں جتنے فقہاں ہیں سب نے علم کو باقاعدہ سیکھا ہے بلکہ اس زمانے کے عام لوگ بھی ان کی صحبت میں رہے گئے علوم سیکھا کرتے تھے لہذا جہالت عذر نہیں ہے ماذرت چاہتا ہوں کہ پچھلے دفعہ کے کچھ کوئیسنس رہتے تھے لیکن جس پرچبے میں نے لکھے تھے وہ میرے آفس میں رہ گیا اور میں آج لانا نہیں لا سکا کسی مجبوری کی بنا پر اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ جمعرات کو اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ میں ضرور ان کے جوابات دوں گا اگر کوئی بھائی بہن نے کوئیسنس پچھلے پروگرام میں کیے تھے اور وہ منتظر تھے کہ ہمارے کوئیسنس کے جواب دیا جائے تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں گے اور آج کے ہم کوئیسنس لے لیتے ہیں بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ ہسانے کے لیے جھوڑ بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حالات اصل میں ایسے خراب ہیں تو کسی کے چہرے پر ایسے محول میں ایسے حالات میں مسکراہت لانا بھی ثواب ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی ثواب یا گناہ کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے دلیل درکار ہے کہ کوئی شارع علیہ السلام تو نہیں ہے کوئی نبی تو نہیں ہے کہ ہر شخص جس کو چیز کو چاہے ثواب قرار دے دے جس کو چاہے عذاب قرار دے دے نبی بھی اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی شیئے کو گناہ یا ثواب والا معاملہ نہیں کہہ سکتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ حکم ارتا فرماتا ہے یہ گناہ ہے وہ فرماتے ہیں یہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے یہ نیک عمل ہے اس پہ ثواب عجر و ثواب ملے گا وہ یہی لوگوں تک پیغام پہنچا دیتے ہیں تو جب نبی بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کے پابند ہیں تو پھر ایک عام آدمی کھڑے ہو کر اپنے پاس سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اور پھر اس قسم کے جملے کہیں یہ مناسب نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے اس قول پر شرعی دلیل طلب کریں کیا قرآن ان کو اجازت دیتا ہے کیا حدیث ان کو اجازت دیتی ہے اگر یا تو پھر ٹھیک ہے لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ترمیزی کی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوڑ بولے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرے گا جو زمین اور آسمان کی گہرائی سے بھی زیادہ ہوگی ہساتے ہیں اور پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں وہ مجھ سے ناراض بھی نہ ہو ہمارا مقصود کسی پر تنس کرنا نہیں ہے کسی پر اٹیک کرنا نہیں ہے ہمارا مقصود ہے شرعی حکم آپ کی خدمت تک پیش کرنا تو آپ ناراض بھی مت ہوئیے گا ٹھنڈے دل سے غور کر لیجئے تھوڑا سا اب جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہوں اور اس پہ جہنم کی وعید بیان کر رہے ہوں اسے یہ کہنا کہ اس کام پر ہمیں ثواب ملے گا اس کا شرع حکم کسی سے آپ معلوم کر لیں وہ یہی بتایا گا کہ بہت خطرناک حکم ہوگا یعنی گناہگار تو ہی ہیں کفر تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے اس لئے اس پر توبہ کیجئے دوسری بات یہ کہ آج کل جس طرح کی مطلب ہر ایک میں ہر ایک کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ایسی کومیڈی پیش کر رہے ہیں کہ جس میں ایک تو فیملی کے ساتھ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے ہمیں جو معلومات حاصل ہیں کہ فیملی کے ساتھ تو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے کیونکہ اس قسم کی شچوری باتیں اور اتنے گندی باتیں ہوتی ہیں کہ اسے عام آدمی تو دیکھ نہیں سکتا ہے فیملی کے ساتھ کمس کمس دے سکتا ہے یا بہت ڈھڑ بن کے دیکھیں دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس میں نہ اپنے ماں کا عدب ہوتا ہے نہ باپ کا یعنی جھوٹے الزامات ان پہ زینہ کی تحمتیں اس طرح بھی لگا دی جاتی ہیں حالانکہ زینہ کی تحمت ایک عام شخص کو بھی لگائی جائے اگر ثابت نہ کر سکیں تو اس پہ حد قضف لگتی ہے اور اس پہ اسی کڑوں کی سزا ہے لیکن بعض اوقات ہساتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ماں پہ الزام لگا دیتے ہیں باپ پہ الزام لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو ہسارے ہوتے ہیں یہ کونسی عبادت ہے تھوڑا سا آپ سوچئے کہ کوئی ایسا حسانے والا بھائی یا بہن ہمیں سن رہے ہوں نراز مت ہوئے گا اگر آپ نراز ہوں گے آپ کا نقصان ہوگا ہمارا نہیں ہوگا اور خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ تو ہمارے خلاف بول رہے ہیں ہم کسی کی خلاف نہیں بول رہے ہیں میں آپ کو ایک قرآن اور حدیث کی بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ اس پہ سنجیدہ دل سے غور کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق حاصل کر لیں گے تو کل آپ ہی ہوں گے جو میدانِ معاشر میں شاید ہمارا شکریہ دا کر رہے ہوں کہ آپ نے ہمیں متنبع کیا تھا اس پہ تھوڑا سا سلسلہ کلام اور جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم عرض کر رہے تھے کہ کسی بہن نے پوچھا تھا کہ ہنسانے کے لئے بعض لوگ جھوڑ بولتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات اتنے خراب ہیں اس ایسے حالات میں کسی کے چہرے پہ مسکراہت لانا بھی باعث ثواب ہے تو ہم نے تفسیر کے ساتھ اس میں سمجھا دیا کہ ایک تو جھوٹ نہ شامل کیا جائے اور دوسرا اس طرح کے خراب چیزیں جو اخلاق کو خراب کرنے والی ہوں یا ماد اللہ ماں باپ جو اتنے محترم رشتے ہوتے ہیں اتنے مقدس رشتے ہوتے ہیں کہ باپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ تمہاری جنت ہے یا دوزخ ہے یعنی باپ کی خدمت کرو تو جنت اور نراز کر دو تو جہنم اور ماں کی قدموں تلے جنت ہے مشہور ہے اب اس ماں کو چاہے آپ کہیں جی ہم تو مزاک کر رہے ہیں لیکن مزاک میں بھی اس طرح کرنا کوئی آپ کو مزاک میں دو جملے بول دے تو آپ نراز ہو جاتے ہیں مو بن جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اگر کوئی شستہ مزاک کرتا ہے مباہ احمد اب اس طرح کے اس میں جھوٹ کے آمیدش نہیں ہو کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو تو اس کی شریعت نے خود اجازت دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا مزح ثابت ہے جس میں جھوٹ نہیں تھا دل آزاری نہیں تھی اور وہ کسرت سے نہیں تھا کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا مزح فرما کر شستہ سچ پر مبنی اور کسی کی دل آزاری سے پاک و صاف اپنی امت کے لئے ایک جواز فرام فرمایا ہے کہ اس طرح کا اگر تم کرنا چاہو تو کبھی کبھار کر سکتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مزح کی کوئی مطلب مزح کی کثرت بھی نہیں فرمائی ہے تو کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو الگ بات ہے بارالہ بگرچہ اگر اب محول بدل گیا ہے بعض لوگ جیسے میں نے کہا اس کو پیشہ بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے آپ اگر کرنا چاہیں لیکن تھوڑی سی خویدات کا لحاظ ضرور کریں دیکھیں پبلک کو اپنی طرف مائل کر کے انہیں اپنے موڑ کے مطابق کرنا یہ آپ کا کمال ہے نہ کہ پبلک کے موڑ کے اوپر چلنا پھر پبلک کی اکثریت بھی کچھ اور چاہتی ہے بعض وقت ہم چند لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ایسا کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی توجہ کرنے کے ضرورت ہے بہرحال ہمارا کام سمجھانا تھا تاکہ میدان معاشر میں کہیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کے پاس ایک سوال آیا تھا اور آپ نے گول مول جواب دے کر سمجھایا نہیں تھا تو میدان معاشر میں کوئی ہم سے بھی سوال ہو ہم اتل امکان کوشش کرتے ہیں کہ سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کوئی بھی مسلمان ہے ہمیں اس سے محبت ہے ہاں اگر اس کا افرات نہیں رکھنی چاہیے اگر وہ مسلمان بھائی ہے تو بس ہمارا بھائی ہے ہم اس کے آخرت کی فکر کریں گے اور اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کرنے کی کوشش کی جائے گی میں نے فرمایا کہ بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں یہ جاندار کی ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں تو کیا کریں کیا ان کو روکا جائے نہ روکا جائے دیکھیں آج کل کے دور میں انداز تعلیم بدل چکا ہے کسی بھی اسکول میں آپ بچے کو داخل کرائیں اس قسم کی ڈرائنگ تو کرنے ہی پڑتی ہے اور یہاں پر جو جاندار کی تصویر بنائی جارہی ہے وہ بچہ بنا رہا ایک تو مسئلہ یہ ہے وہ شرع احکام کا مکلف نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے سیکھنے کا معاملہ ہے ترقی کا معاملہ ہے اور سیکھنے کے سلسلے میں آسانی فراہم کی جا رہی ہے کہ بچے جب تصویر کو دیکھتے ہیں جلدی سیکھتے ہیں جب تصویریں وغیرہ میں رنگ کلر وغیرہ بھرنے ہوتے ہیں تو بچوں کو شوق بیدار ہوتا ہے ذوق بیدار ہوتا ہے اور وہ تعلیم کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اب یہ تصویریں جو ہیں حقیقتاً یہ ممنوع نہیں قرار پائیں گی بلکہ حکوت کے تحت آئیں گی اس لیے بہرحال اس کی اجازت ہوگی فی زمانہ اور بچے اگر اس میں واقعی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اس سے وابستہ ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ بچے کو ڈرائنگ سکھوا رہے ہیں کہ وہ صرف آگے باقاعدہ و پیشہ اس کو بنائے گا اور اس میں پھر جاندار کی پیکٹس کروا رہے ہیں بہت خطرناک ہے کیونکہ آگے چل کے جب وہ جاندار کی تصویریں بنائے گا تو بہرحال بطور پیشہ اس جاندار کی تصاویر بنانا غلط ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تصویریں بنا کر اسے فروخت کرتا ہوں یہی میرا پیشہ ہے تو کیا میرے لئے تصویر بنانا جائز ہے آپ نے شاید فرمایا کہ جو تصویر بنائے گا اللہ تبارک و تعالی بروضی قیامت اسے کھڑا کرے گا اور اسے فرمایا گا اس تصویر میں پہلے جان ڈال وہ جان نہیں ڈال سکے گا تو اس کو عذاب ہوگا مفہوم یہی حدیث کا تو وہ شخص کام گیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے تو کامی یہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو کہ جاندار کی تصویر نہ بناو بے جان چیزوں کی تصویریں بنا کر انہیں فروخت کرو تو اس لئے اس میں تھوڑا توجہ کریں تو بچوں کے لئے چونکہ تعلیم و تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے ان کی گنجائش نکل سکتی ہے بہن نے مزید ایک کوئسن کیا تھا کہ بیٹا اگر بالغ ہو چکا ہے اور اب وہ آلہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ٹیوشن وغیرہ کی فیصیں وغیرہ اور کالیج یونسٹی کے فیصیں کیا یہ باپ پر بطور نفقہ اب بھی واجب ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بالغ بلوغت تک باپ مکلف ہوتا ہے بچے کو اچھی تعلیم اچھی تربیت سے دے گا اس کے کپڑے وغیرہ کا باپ ذمہ دار ہوگا اس کے بعد جب بالغ ہو جاتے ہیں تو تعلیمی سلسلہ تو باپ پر لازم نہیں ہے ہاں اگر بیٹا محتاج ہے ابھی اس کو جوب وغیرہ نہیں مل رہی ہے کوئی تو کھانا پینا اور لباس یہ باپ فرام کر دے باقی چیزیں اگر کرنا چاہے باپ تو احساناں کر سکتا ہے لیکن اس پہ واجب نہیں ہے یہ بعض اولاد ہی کہتی ہے کہ جب بالغ ہو جاتے ہیں اب ماں باپ بچارے افورڈ نہیں کر سکتے بعض وقت تعلیم تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لئے کیا کیا ہے تم نے تو ہمیں مروا دیا دوسرے دیکھو اپنے بچوں کے لئے کیا کہہ کر رہے ہیں اور آپ نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے ہمیں پیسے را کر نہیں دیئے ہماری فیصے نہیں بھری ہیں تو ہم پیچھے رہ گئے اس قسم کے تانہ زنی کرتے ہیں یہ قطعا غیر مناسب ہے کیونکہ ان پہ یہ چیزیں واجب نہیں تھیں احساناں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی احسان ہے اولاد کے اوپر لیکن ان پہ واجب نہیں تھی اور جو چیز ان پہ واجب نہیں تھی اس پر ان کو تنز کرنا ان سے بتمیزیاں کرنا ان کی کمائیگی کا احساس دلانے کی کوشش کر کے دلازاری کا مرتقب ہونا یہ قطعا غیر مناسب ہے اب ہم دارہ دمبرے کے اس قسم کے اولاد سے ارز کرتے ہیں کہ آپ اپنے ماباپ کو آج تانہ زنی کر رہے ہیں چلیں پھر اب آپ خود محنت کر کے بتائیں سیلف میڈ آدمی بنیئے آپ خود محنت کریں تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کے لئے آسانی فرام کریں تاکہ وہ کم از کم آپ کی طرح احساس محرومی کا شکار نہ ہوں اپنی کوتاہیاں اپنی کمی کو اپنے ماباپیں مت ڈالیں یہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں بنایا آپ نے کیا کیا آپ خود بنیئے نا جو اگ وہ ماباپ خود نہیں بن سکے تو آپ بن کر دکھائیں اور اپنے اولاد کے لئے آسانی فرام کریں ورنہ یاد رکھیں ایک دن آپ کی اولاد بھی پھر آپ سے یہی کہے گی کہ آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے اس میں ایسا نہیں کہنا چاہئے مہن فرماتی ہیں کہ جو تقدیر کے ایسے مسائل ہیں کہ جو مطلب اللہ کی طرف سے فیصلہ شدہ ہے اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں جیسے کون کب پیدا ہوگا کب مرے گا کس کو کتنا رسک ملے گا اس قسم کے معاملات کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں خدا نہ کریں جیسے کہتے ہیں جی وہ مر جائے گا تو خدا نہ کریں موت کے باتیں نہ کرو اس طرح کہنا کیسا ہے دیکھیں یہ کہنا بالکل مطلب ہمارے ہاں ہم ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ جس سے ہمیں کچھ بس نقصان محسوس ہوتا ہے یا ہمارا دل اس سے خوف محسوس کرے باقی اللہ تعالیٰ کے ہزاروں فرامین عذاب کی آیات سنا دیں حدیثیں سنا دیں ایک کان سے سنیں گے ہم دوسرے کان سے نکال دیں گے لیکن موت سے ڈر لگتا ہے اس سے بھی اس لئے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے کارنامے ایسے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ اس جس سے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے ان چیزوں کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے اب جیسے کوئی بعض لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ خدا نہ خاستہ کے لازم وہ بھی وہی ہے کہ خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے کہ یا میں اگر مر گیا خدا نہ خاستہ تو ایسا ہوگا خدا نہ کرے کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو ایک مثلا ہے ہم دعا کر رہے ہیں یا ایک طرح سے ماد اللہ کوئی پابندی لگا نہیں کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ یہ مر جائے مرنا تو ہی ہے ہاں لیکن جو ذکر کر رہا ہے موت کا وہ بھی تھوڑا سا اچھے انداز سے کرے ایسے انداز سے نہ کرے کہ پہلے ہی لوگ جو ہے نفسیاتی طور پر چونکہ دین کو سیکھے نہیں ہوئے ہیں اس لئے نفسیاتی طور پر کمزور ہیں اور کمزور آدمی کے سامنے اس قسم کی باتیں کہنا اور اس کو دہشت میں اپتلا کر دیتا ہے تو احسن طریقے سے حکمت کے ساتھ موت کا ذکر ہو تو بہتر ہے میں نے فرمایا کہ بستر پہ اگر چادر بچھی ہو اس پہ کارٹون بنے ہو تو کیا نیچے زمین پہ نماز پڑھنا جائز ہے غالبا ان کے ذہن میں آپ کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ چادر اوپر ہے آپ نیچے ہیں تو شاید یہ تعظیمی طور پر تصویر ہو گئی لیکن اس کی اصل میں آپ دیکھیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ مستحب یہ ہے افضل یہ ہے کہ ایسی چادر نہ بچھائی جائے جس میں تصویریں ہو دوسری بچھائیں سادہ بچھائیے پرنٹڈ کوئی اور ہو یہ صحیح ہے لیکن اگر کارٹون والی بچھائی بھی ہیں تو یہ ہے مقام زلت کیونکہ جب آپ بستر پہ چڑھیں گے آپ کے پیر تصویر کے اوپر آئیں گے آپ تصویر پہ بیٹھیں گے تصویر پہ لیٹھیں گے تو یہ کوئی تعظیمی طور پہ تصویریں نہیں لگی ہوئیں لہٰذا آپ اگر سادہ میں نماز پڑھتے ہیں تو ہو سکتی ہے ہاں یوں اگر ہے کہ بستر کے اوپر چادر ہے لیکن سادہ میں جو لٹکی ہوئی چادر ہے دائیاں بائیں اس پہ بھی پکچرز ہیں یہ تعظیم کے اندر آ سکتی ہیں اس میں تھوڑے احتیاط کریں تو ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ اس قسم کے کمبل اور اس قسم کے چادریں استعمال نہ کریں جن پہ جانداروں کی تصویر ہو کیونکہ اس میں نماز سے قطع نظر بعض اوقات گناہ کا پہلو نکل سکتا ہے اور نماز میں بھارا لگا چادر کے اوپر ہے سائیڈ میں لٹکی ہوئی جگہ پہ تصویریں نہیں ہیں تو وہ مقام زلت ہی ہے آپ سائیڈ میں نماز پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی نے یہ بنگلہ دیش نے کال کی تھی کہ اصل میں بعض لوگ ڈھیلہ استعمال کرتے ہیں اس کو قلوخ بھی کہتے ہیں تو انہیں کالوخ کا لفظ استعمال کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بعض اوقات پشاب کرنے کے بعد انسان صرف ڈھیلہ استعمال کرتا ہے مٹی کا ڈھیلے ہوتے تھے اور اب بھی استعمال کرتے ہیں تو کیا اس کے بعد پھر پانی بھی استعمال کرنا چاہیے ہیں نہیں دیکھیں اگر مطلب تھوڑے بہت قطرات باہر آئے ہیں زیادہ جگہ پہ نہیں پھیلے ہیں تو بلکل ڈھیلہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن افضل اور اولا صورتحال یہی ہے کہ ڈھیلے کے بعد پانی بھی استعمال کیا جائے اگر کچھ سنت کی نیت سے مٹی کا ڈھیلہ استعمال کر رہا ہے تو پانی بھی استعمال کریں کہ جو اہل قبع کے صحابہ تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدہ میں آیت نازل فرمائی کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت اور پاکی کو پسند کرتے ہیں جب مدہ کے الفاظ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہاری مدہ میں آیات نازل فرمائی ہیں تم ایسے کون سا کام کرتے ہو حالانکہ اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں قرآن جب نازل ہوتا تھا تو پوری تفسیر بھی اللہ کے ذمہ کرم پر تھی کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دی جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لئے ان کے پاس خود گئے اور پوچھا کہ تم ایسے کون سا کام کرتے ہو کہ تمہاری مدہ میں اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی انہوں نے اس کیا اصول اللہ ہم کوئی بڑا کام تو نہیں کرتے بس اتنا کرتے ہیں کہ ہم ڈھیلے سے استنجہ کرنے کے بعد پانی استعمال کر لیتے ہیں اس لئے دونوں کو جمع کرنا یہ افضل اور اولا ہے بھائی نے فرمایا کہ یہ باز لوگ یہ پہلے میں آخری کوئسن لے لیتا ہوں بہن نے امریکہ سے کال کی تھی کہ انہوں نے اپنے جیٹ کے بچوں پر رحم کرتے ہوئے کہ وہ غریب تھے بڑی بڑی عمر کے تھے لیکن اپنی چھوٹی بچیوں کی شادی فقط اس لئے کر دی کہ چلو ان کو سہارا مل جائے گا امریکہ بلالے لیکن آج کل جیسے کہ احسان فراموشی کا دور دورہ ہے اور خون سفید سے پڑ گئے ہیں کچھ وہ بھائی اگر سن رہے ہیں دوسرے تو برا نہ مانے لیکن خود اپنے عامال کو آدمی دیکھے کہ یہ کہا اس شخص آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے آپ کو مقام عزت پر بٹھا رہا ہے آپ کو آسانی اور سہولت فرام کر رہا ہے اور ان کے جواب میں انہوں نے یہ کیا کہ ماں باپ سے بچیوں کا کہا کہ تعلق توڑ دو اور اگر تم ملو گی تو طلاق دے دیں گے یاد رکھیں کہ جو ایسا کہہ رہا ہے وہ شدید گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بلکہ یہ ایک حدیث قدسی ہے جب رشتے کو پیدا فرمایا رحم کو پیدا فرمایا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا یا رب کریم جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دیں تو گویا کہ خود اللہ نے اس کو توفیق قطع فرمائی تو یاد رکھیں کہ جو اس طرح رشتے توڑواتے ہیں کہ بچیوں کو ماں باپ سے ملنے نہ دینا یہ تو شرع حکم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار ماں باپ سے ملنے دینا واجب ہے ہفتے میں ایک بار اگر نہیں ملنے دیں گے تو شدید گناہ کے مرتقب ہوں گے کیونکہ قطع رحمی حرام ہے اور جو اس کا سبب بن رہا ہو وہ بھی شدید گناہگار ہوگا بلکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ ایک دفعہ اجتماعی دعا مانگنے لگے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو ہمارے کوئی اگر ہمارے درمیان رشتے داروں سے بلا شرع وجہ کے تعلق توڑنے والا ہے اسے چاہیے کہ اٹھ کر یہاں سے چلے جائے کیونکہ اب ہم اجتماعی طور پر دعا مانگنے لگے ہیں اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس معفل و مجلس میں کوئی قاطع رحم بیٹھا ہو اللہ تعالیٰ اس مجلس کی دعا قبول نہیں فرماتا تو یہ اتنی بڑی نحوست ہے تو وہ بہت شدید گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو رہے ہیں کہ بچیوں پر ظلم ان کو ڈرانا ان کی دل آزاری کے مرتقب ہونا قطع رحمی کرنا انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بیدار کریں بچیوں والے ماں باپ ذرا بیچارے کمزور ہوتے ہیں اپنے بچیوں کے مشتقبل کے وجہ سے ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس طرح کے دھمکیاں دینا کہ ایسا نہ ہو دنیا اور آخرت کو برباد کر دے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے توفیق قطع فرمائے کیونکہ پروگرام کے بعد ختم ہو رہا ہے تو تین کوئسن میرے دے گئے ہیں ہیں چھوٹے چھوٹے انشاءاللہ جمرات کے روز جو پہلے والے پروگرام کے کوئسنز ہیں ان کے ساتھ ان کو ملائے انشاءاللہ ان کی بھی جوابات دی جائیں گے اس وقت تک کے لئے اپنی میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت احترام اور بلندیاں عطا فرمائیں آفیت کے ساتھ شکون کے ساتھ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم